بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگوں کے پڑوسی بڑے سخت ہوتے ہیں اور وہ ان کو بڑا تنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کی مطلب پرشانیوں سے بچنے کے لیے وہ جو آپ کو تکالیف دیتے ہیں ان تکالیف سے بچنے کے لیے ایک بڑا مفید عمل ہے اصل میں پڑوسی کے جو حقوق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ ہم لوگ نہیں جانتے ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہم ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اسلام نے تو بہت سارے حقوق بتایا ہیں یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریلی امین اتنی بار پڑوسی کے حوالے سے میرے پاس آئے مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراست کے اندر بھی حصہ نہ دیا جائے اور اس کو وراست میں بھی حق دار قرار نہ دے دیا جائے یعنی یہاں تک پڑوسی کے حقوق ہیں بہت زیادہ حقوق ہیں تو بہرحال اگر کوئی پڑوسی آپ کو بہت زیادہ پرشان کرتا ہے اور نجائز پرشان کرتا ہے تو اس کے لئے یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کا دل آپ کے معاملے میں نرم ہو جائے گا رضانہ ایک سو ایک بار آپ نے پڑھنا ہے یا اللہو یا وکیلو اول آخر گیرہ گیرہ بار دروشی پڑھنا ہے اور یہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے یہ پڑوسی کی ہدایت کے لئے کہ یا اللہ اس کے دل کو میرے لئے نرم فرما دیں یا جو بھی معاملہ ہو اس کے لئے آپ دعا کر دیں انشاءاللہ ہوتا اللہ اکیس دن یہ عمل کریں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ پڑوسی جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا پرشان کرتا تھا اس کا دل آپ کے لئے نرم ہو جائے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کے ساتھ اس کے معاملات بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ایک سو ایک بار آپ نے پڑھنا ہے اول آخر گیرہ گیرہ بار دروشی پڑھ یا اللہ ہو یا وکیل ہو اور اس کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے کسی بھی ٹائم ایک ٹائم آپ مقرر کر لیں اور اسی ٹائم کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا